بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ یوٹیوب سے پیسے کبارا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے آپ پیسے کبارا سکتے ہیں لیکن خبردار کوئی ایسی غلطی نہیں کر دی جس سے آپ کے چینل کو سٹائک لگ جائے اور آپ کا بعد میں چینل بد کر دیا جائے یا آپ کا چینل کو سلو کر دیا جائے اور وہ چینل سلو کیسے ہوتا ہے سٹائک کیسے لگتی ہے وہ کوپی رائٹ اگر آپ کسی کی ویڈیو آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو سٹائک بھی لگ جاتی ہے اور بعد میں کئی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ چینل کو بد کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ ایسے کبارا چاہتے ہیں تو اپنی پرسنل ویڈیو بڑھائے جیسے اب میں آپ بات کر رہا ہوں اسی طرح آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کسی شوپک بول میں جاتے ہیں تو شوپک مال دکھا سکتے ہیں اگر آپ کسی آفس بے گئے ہیں کسی جگہ پہ گئے ہیں کسی پارک بے گئے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں آج میں اس پارک بے ہیں اس جگہ پہ ہیں اس مال میں ہیں تو آپ دکھائیں آپ کی ویڈیو ایک بھی وائرل ہوگی تو آپ کی باقی ویڈیو بھی آستہ آستہ وائرل ہونا شروع ہو جائے گی کسی کی بھی ویڈیو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوپی رائیڈ سے آپ کا چینل بالکل ختم ہو جاتا آستا آستا بیک پہ چلا جاتا ہے یوٹیوب اس کو بیک پہ لگا دیتا ہے اب کوپی رائیڈ آپ پتہ کیسے چلتا یوٹیوب کو کہ آپ کے جو ویڈیو آپ نے پھینکی ہے وہ کسی اور کی پھینکی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اکثر لوگوں کے ورسپ پہ ویڈیو آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو یار آج مجھے یہ نئی ویڈیو مل گیا یہ میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو کیا ہوتا ہے کوپی رائیٹ ہوتی ہے تو آپ کے چینل کو سٹائک لگ جاتی ہے پھر آپ پیسے نہیں کما سکتے سبسکرائبر بھی آپ کے نہیں بڑھیں گے ویوز بھی آپ کو نہیں ملیں گے اپنی ویڈیو تیار کرویں اپنی ویڈیو پھینکیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کو پتا کیسے چلتا ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیو آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے وہ ایسے پتا چلتا ہے جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے چھ سات منٹ لگتے ہیں پندرہ سیکنڈ لکھا ہوتا ہے بیس سیکنڈ لکھا ہوتا ہے دو منٹ لکھا ہوتا ہے اس میں دو منٹ یا دس منٹ یا پانچ منٹ لگتے ہیں سلو سلو اس کو اپلوڈ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ایک پرسن دو پرسن تیس پرسن پچاس پرسن ساٹ پرسن سو پرسن میں آتا تو اپلوڈ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس دوران جب یہ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک سے لے کے سو پرسن تک اس دوران جتنے منٹ لگتے ہیں نا یہ اس ٹائم پہ وہ آپ کی ویڈیو کو چیک کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب کہ اگر آپ نے کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو جیسی اپلوڈ ہوگی تو ساتھ ہی آپ کو سٹائک لگ جائے گی آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ نے یہ ویڈیو کسی اور کی اپلوڈ کی ہے اس کو ڈیلیڈ کر دیں تو یا پھر آپ نے اجازت لیا تو ہمیں وہ اجازت نامہ دکھائیں تو ذہری بات ہے آپ کے بعد اجازت تو ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ کوپی رائٹ ہوتی ہے تو آپ کے چینل کو نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ چینل میں ترقی کرنا چاہتے ہیں چینل سے لاکھوں روپیہ کمانا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اس میں اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ آپ عمل کرنے سے آپ کے چینل اوپر آئے گا گروہ ہوگا آپ کے سبسکرائبر ہزاروں میں چلے جائیں گے لاکھوں میں چلے جائیں گے جب یوٹیوب دیکھتا کہ آپ اپنی ویڈیو بار بار روزانہ دو دو تین تین سینڈ کر رہے ہیں تو پھر وہ یوٹیوب والا آپ کے چینل کو آستا آستا اوپر لے کے آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کوئی چلاکی لگاتے ہیں کہ میں اس کے کلڑ کم کر دوں آواز چینج کر دوں تو وہ اس کے پاس اب ایسے ایسے سوفٹیر ہیں یوٹیوب کے پاس پتہ چل جاتا ہے بلکہ جس کی آپ نے کی ہوتی ہے اس کو میسے چلا جاتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو ایسا کرنے سے باز ہیں آپ کا چینل نیچے آ جائے گا ہمارے نئی سے نئی اپلوڈ آپ کو آتی رہیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس پہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے کہ کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی ہے السلام علیکم احمد و برکاتہ